بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا بھر میں جتنے بھی امیر ترین لوگ ہیں وہ ریال سٹیٹ سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور لاکھوں سے کروڑوں اور کروڑوں سے اربوں اور اربوں سے کھرموں روپے کماتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ پروفٹ میں جاتی ہے اور آپ کی کی گئی انویسٹمنٹ نقصان میں جاتی ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے اور آپ کیسے مائنس سے چیزیں اٹھا کر پروفٹ پہ بیج سکتے ہیں تو وہ کونسی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو ریال سٹیٹ سیکٹر میں ہتل امکان پروفٹ دلوا سکتی ہے دیکھیں پوری دنیا میں جو امیر ترین لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ لوگوں نے ریال سٹیٹ سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے جتنے بڑے برینڈز ہیں وہ بھی اپنی جتنی بھی ایکسٹر منی ہے جو سرپلس میں چلی جاتی ہے وہ اٹھا کر ریال سٹیٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں اور وہ ان کو آہستہ آہستہ پروفٹ مل رہا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھئے کہ آپ کی انویسٹمنٹ ریال سٹیٹ میں مائنس میں کیوں جاتی ہے نقصان میں کیوں جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے وہ اصل میں کیا دھوکہ ہی ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ریال سٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ ایک دم کہتے ہیں کہ فلان جگہ پر پلوٹ لے لیں فلان جگہ پر فائل لے لیں اب آپ کے پاس پلوٹ کے پیسے نہیں ہوتے تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں فائل لے لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس نیٹ کیش نہیں ہوتی تو آپ کوشش کرتے ہیں فائل لے لیتے ہیں اور فائل کے جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں آپ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ انسٹالمنٹ پیدا کر رہے ہوتے ہیں اب جو فائل آپ کو ملتی ہے ظاہرہ کوئی بھی چیز آپ کو جو بزنس ہوتا ہے وہ تعلیق دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے فلان جگہ پر پانچ مرلا پلوٹ لے لی ہے اصل میں وہ پلوٹ نہیں ہوتا وہ فائل ہوتی ہے فائل میں ڈیویلپمنٹ چارجز نہیں بتائی جاتے لٹس پوز ایک ایوریج فائل کینگڈم بلو ورلد سیون ونڈر روڈن اور عبداللہ سیٹی مویدہ سیٹی ٹاپ سیٹی یہ ٹاپ ایک اچھی سوسائٹی ہے اس کے اردگیت جتنی بھی سوسائٹیز ہیں یہاں پہ پانچ مرلا پلوٹ جو ہے وہ اٹھانہ لاکھ کا آپ کو انسٹالمنٹ میں ملتا ہے اس کے ڈیویلپمنٹ چارجز کتنے ہوئے ڈیلھ لاکھ پر مرلا بھی کاؤنٹ کر لیں تو بائیس پچیس لاکھ کا آپ کو پانچ مرلا پلوٹ ملتا ہے وہ بھی چار سال بعد اب جب آپ چار سال بعد پانچ مرلا پلوٹ لی ہے آپ کو تو جب آپ وہ پلوٹ بیچیں گے تو آپ کے ساتھ وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے لاکھوں لوگ جنہوں نے اس سوسائٹی میں انویسمنٹ کی ہوتی ہے وہ بھی پلوٹ بیچیں گے نیٹ کیش پہ آپ لوگ انڈ پہ تین سارے بال جب آپ کو پلوٹ ملے گا آپ نے بیچنا ہوتا ہے وہ نیٹ کیش پہ بیچنا ہوتا ہے جب نیٹ کیش پہ لاکھوں لوگ پلوٹ بیچ رہے ہوتے ایک ہی سوسائٹی کی سیم لوکیشن سیم فیزیلیٹیز والے تو مارکٹ میں ڈیمانڈ کم اور سپلائی بھڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی فائلز مائنس میں چلی جاتی ہیں اگر ابھی تک مائنس میں نہیں گئی تو مزید دو سال ویٹ کرے ساری کے ساری انویسمنٹ کینگڈم ویلی بلو ورڈ سیٹی سیون ونڈر سیٹی روڈن انکلیو مویدہ سیٹی عبداللہ سیٹی روڈن انکلیو اور جتنی بھی اردگرد کی سوسائٹیز ہیں سب کی انویسمنٹ مائنس میں جانے والی ہے آپ کے ساتھ لاکھوں لوگوں نے انویسمنٹ کیا اور یہ مائنس میں چلی جائے گی اب صرف یہی نہیں ہوا یہ اس کی اگزیمپل دوں گا فیصل ہل جو پانچ مللہ پلوٹ تھا وہ ساٹھ سے پینسٹھ لاکھ کا بکتا رہا کافی پروفٹ آ گیا آج وہی پلوٹ آپ کو چالیس پہنٹالیس لاکھ کا فیصل ہلز میں مل جائے گا کیونکہ ڈیلرز نے ایک ہائپ کریئیٹ کی ہوئی تھی وہ دھڑا دھڑ چیزیں بک رہی تھی آج وہی چیز آن گراؤنڈ ریڈی پوزیشن گھر بنا سکتے ہیں بیک سائٹ پہ ایم ون موٹر وے فرانٹ سائٹ پہ جیٹی روڈ بلکل سامنے سے جو ہے وہ مارگلہ روڈ آ رہی ہے اور مارگلہ روڈ کو اس کے ساتھ بھی ملایا جانے والا ہے ایم ون موٹر وے کے ساتھ لیکن اس کے باوجود جب انسانی آبادی نہیں آئی انسانوں نے گھر نہیں بنائے وہاں پہ تو وہ پروفٹ میں نہیں جا سکی اور اب آہستہ آہستہ اس نے نکل کر مائنس سے نکل کر پروفٹ پہ پروفٹ تو کیا لیول کی طرف تگدو شروع کیوئی ہے آہستہ آہستہ جا رہی ہے انویسمنٹ کا وہ اچھی جگہ پہ ہے اس وقت سو جب آپ لوگ جب لوگ گھر نہیں بناتے وہاں پہ وہ سوسائٹی آباد نہیں ہوتی انسان نہیں آتے تو وہ سوسائٹی کی فائلیں مائنس میں چلی جاتی ہیں سیم لاکھوں لوگ جو پروفٹ کماتے ہیں وہ آن گراؤنڈ ریڈی اور پوزیشن والی چیز میں یا پھر سب سے سولیڈ چیز میں انویسمنٹ کرتے ہیں سولیڈ بیریہ ہے ڈی ایچے ہے فیصل ہیلز ہے نیو میٹرو سیٹی ہے یہ اچھی چیزیں اچھے برینڈ کے ساتھ انویسمنٹ کریں اس کے علاوہ بیریہ ٹاؤن کے اندر اگر آپ تیس لاکھ کا نیٹ کیش پہ ایک اپارٹمنٹ لیتے ہیں اس اپارٹمنٹ کو اگر آپ رینٹ پہ لگاتے ہیں تو سالانہ ہر مہینے کا آپ کو اٹھارہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار لوکیشن کے اعتبار سے تیس ہزار تک رینٹ آتا جاتا ہے اس رینٹ کی مد میں آپ سالانہ دو لاکھ روپے کما سکتے ہیں یعنی تیس لاکھ کی چیز نے ایک سال میں آپ کو دو لاکھ روپے کمائے اب یہی ایک لاکھ اب یہی اپارٹمنٹ تیس لاکھ والا آپ ایک سال بعد بیچیں گے تو اس کی قیمت کم از کم ارتیس سے چالیس لاکھ روپے اس کی نیٹ ویلیو میں کیپیٹل گین اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں کسٹرکشن مٹیلل ڈے بھئی ڈے مہنگا ہو رہا ہے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے سالیڈ چیز ہے کرایا آ رہا ہے عبادی بڑھ رہی ہے لوگ آ رہے ہیں مدھی بزنسز ڈیویلپ ہو رہے ہیں فیز سیون ایٹ فیز ون سے لے کے ایٹ تک بزنسز ڈیویلپ ہو رہے ہیں اور لوگ مانگ رہے ہیں دھڑا دھڑ چیزیں مانگ رہے ہیں اس لیے جہاں پہ پراپٹی کی ویلیو بڑھتی ہے تو دنیا کا ہر بڑا انویسٹر بڑے بڑی ریل سٹیٹ کی بلڈنگز میں انویسٹ کرتا ہے کوئی ایک ایسا آدمی دکھا دیں جس نے فائلیں خریدی ہوں ملینئر ہو بلینئر آدمی ہو اور اب پتی آدمی اور وہ کہتا کہ میں فائلیں خرید دوں کوئی بھی امیر آدمی فائلیں نہیں خریدتا ریڈی پوزیشن قبضے والی پراپٹی پہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ ملینئر انویسٹمنٹ سیکرٹ ہوتا ہے کہ ایسی چیز میں انویسٹمنٹ کیجئے آپ لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی آپ جا کے کپیٹل سمارٹ سٹیٹی کا کمرشل خرید رہے ہیں خدا کے بندوں کپیٹل سمارٹ سٹیٹی میں ایک انسانی عبادی نہیں آئی آپ نے کمرشل کیوں خریدا وہاں پہ کمرشل صرف ڈیلرز کے لیے ہوتا ہے ڈیویلپرز کے لیے ہوتا ہے وہ ڈیویلپ کر کے بیچیں گے آج وہ ڈیویلپ کر کے رکھیں گے دہ سال بعد انسانی عبادی آئے گی تو جو آج انہوں نے ایک کروڑ لگا کے بلڈنگ بنائی ہے وہ اس وقت بیس بیس پچیس پچیس کروڑ لگا کر بیچیں گے یہ آپ کے لیے نہیں ہوتا آپ نے اگر انویسمنٹ کرنی ہے تو بیریہ فیز ایٹ میں کریں جو آپ نے ایک روڑ کی کیپیٹل میں فائل خریدی تھی آپ یہاں پہ کوئی دکان خریدنے آپ کو رینٹل ویلیو ایک لاکھ آتی جائے گی قبضے والی دکان خریدیں وہ امیجنری دکان نہ خریدیں جو ریڈی نظر آ رہی ہو وہ دکان خریدیں وہ آپ کو پراپٹی دے گی تو اگر آپ نے ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر آپ کو نو ہاؤ نہیں ہے تو آپ ریڈی قبضے والی پوزیشن والی پراپٹی کی طرف جائیں اس کے علاوہ کسی ایمیجنری پراپٹی پہ آپ ترسپ نہ کریں وہ آپ کو نقصان دے گی آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اپنے محضبان عبید ربانی کو دیجئے اجازت تمام طرح سوشل پلیٹ فارم فیس بوک یوٹیوب لینگ ڈین ٹویٹر انسٹرگرام پہ ہمیں فالو کیجئے تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی گائیٹ دی جا سکے اگر آپ بیڈیا میں فیس سیون ایٹ میں کسی گھر کے لینے دینے میں یا پھر پلوٹ یا پھر کسی بھی ہائی رائز کے اندر کوئی ون برڈ ون برڈ ٹو برڈ یا پھر سٹوڈیو اپارٹمنٹ لینے کے خاشمہ دیں تو ابھی آپ کونٹک کیجئے ہمارا نمبر ہے 0337777325